اسلام علیکم میرا نام محمد علیہ السلام چشتی ہے اور آج ہم موجود ہیں جی بزنس ٹریننگ سینٹر ملتان تو آج تیرہ طریق ہے تیسرا مہینہ اور دو ہزار بائیس آج سابون بن رہا ہے سابون کا برینڈ کا نام ہے فین ڈیو کے نام سے تو کلر ہے پنک تو فارمولیشن کے مطابق یہ مکسر مشین ہے اس مکسر مشین کے اندر یہ نیوڈلز مکس ہو رہے ہیں فارمولیشن کے اگر ہم بات کریں تو فارمولیشن میں ہم نے ڈالا ہے پچیس کلو گرام سوپ نیوڈلز دو سو گرام شیمپو بیس پچاس گرام ٹائٹینیم ایک کلو گرام سوڈیم سیلیکیٹ سو گرام خشبو اور سو گرام گلیسرین ہم نے ڈالی ہے تو یہ چشتی کیمیکلز اینڈ انجیننگ کا پمفلٹ اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ فارمولیشن ٹھیک ہے تو اس فارمولیشن کے مطابق آپ بات سوپ بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ میکنگ کیسے ہو رہی ہے سابون کس مشین سے بنتا ہے کس طرح بنتا ہے سٹیمپنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے بعد سابون کی پیکنگ یا سابون کی شیپ کس طرح دی جاتی ہے تو انشاءاللہ مکمل ڈیٹیلز آپ کو ملے گی اس ویڈیوز کے اندر تو دوبارہ سے میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ فارمولیشن کے مطابق پچیس کلو گرام سوپ نیوڈلز ہے دو سو گرام شیمپو بیس ہے پچاس گرام ٹائٹینیم پاورڈر ہے ایک کلو سوڈیم سیلیکیٹ ہے سو گرام خشبو ہے اور سو گرام ہے ہمارے پاس گلیسرین تو یہ وہ انگریڈینز ہیں جو آج فارمولیشن کے مطابق ہم نے اس مکسر کے اندر اچھی طرح سے میکنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سابون بنائیں گے سابون کا کلر ہے پنک اور برینڈ کا نام ہے فینڈیو اور گرامنگ ہے جی ستر گرام یہ ڈائی لگی ہوئی ہے ستر گرام کی ڈائی ہے ٹھیک ہے تو آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سابون کیسے بنتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں مکسر میں جو ہمارا میٹیریل مکس ہوا ہے وہ میٹیریل یعنی کہ نیوڈلز مکس ہوا ہیں پنک کلر میں وہاں سے اٹھا کے اس مشین کے ہاں پر میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں سے ہمارا ایک میلٹ شدہ سوئیاں یعنی کہ نیوڈلز کی جو شیپ ہے وہ سوئیوں کی شکل میں یہاں سے بہہ نکلے گی تو یہ ڈائی لگی ہوئی ہے تین نمبر اس کو ڈائی بولتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا پروسس یہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مکسنگ کرنے کے بعد یہ جو نیوڈلز ہیں ٹھیک ہے یہ نیوڈلز ڈالتے ہیں اس پلاوڈر مشین کے اندر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مشین کو ہاپر ہے اس مشین کے ہاپر میں یہ ہمارا میٹیریل جو ہے جو نیوڈلز ہیں وہ اس ہاپر کے اندر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میٹیریل ڈالا مشین کے اندر اور یہاں سے ہماری سمائیاں جو ہیں میلٹ شدہ سمائیاں نکلنی یہاں سے شروع ہوئی ہیں تو یہ پروسس ہوتا ہے پہلا پروسس ٹھیک ہے یہاں سے مکسنگ مکسنگ کے بعد یہاں پر ہاپر کے اندر میٹیریل چلا گیا اور اس کے بعد یہاں سے میلٹ شدہ سمائیاں نکلنا شروع ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میٹیریل ہے وہ ہمارا سمائیوں کی شیب میں یہاں سے نکلنا شروع ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے جالی لگائی ہے اس پلاؤٹر مشین کو وہ لگائی ہے ہم نے تین نمبر ٹھیک ہے تین نمبر سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے نیوڈلز کو سمائیوں کی شیب دینا اس کے بعد جو ہم ڈائی لگائیں گے وہ اس سے بھی بریق ڈائی لگائیں گے تاکہ ان کو ہم مزید میلٹ کر سکیں تو جتنا زیادہ ہم میلٹ کریں گے اتنا ہی ہمارا جو سابون ہے وہ اچھی کوالٹی میں بن پائے گا دا اوٹے جلے دا اوٹے جلے مشین کی پرفارمس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس مشین کی پرفارمس آپ کے سامنے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ہاپر کے اندر میٹیریل اور نیچے چر رہا ہے گرم ٹھیک ہے یہ پرفارمس ٹیک کریں اور یہاں سے نکلا ہمارا سوئیہ سوئیہ یہ ہمارے پاس پچیس کلو گرام نیودلز تھے تو اس کی فارمولیشن کی مطابق ہم نے پہلا سٹیپ یعنی کہ مکسنگ کے بعد تین نمبر جالی سے یہ نیودلز جو ہیں وہ سوئیہوں کی شیب میں نکال لی ہیں اب یہاں پر ہم نے ڈائی چینج کر دیا یہ ڈائی لگا دیا ہم نے ایک نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے زیرو نمبر لگا دینی ہے پہلے ہم نے ڈائی لگائی تھی تین نمبر کی تو اس سے ہم نے یہ نیودلز نکال لی ہے اب اس سے بریق جالی کیونکہ ہم نے ان نیودلز کو مزید ملٹ کرنا ہے تو اس لحاظ سے ہم نے یہاں پر ڈائی چینج کر دی اسپلوڈر مشین کی تو اب ہم یہ مشین چلا دیں گے اور یہی جو نیودلز جو سوئیہ ہیں ہماری یہی سوئیہ ہم اس کے اندر ہپر کے اندر ڈالیں گے تو مزید اس کو ملٹ ہم کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم زیرو نمبر جالی لگائیں گے یہ زیرو نمبر جالی ہے ٹھیک ہے اس زیرو نمبر جالی کو لگانے کے بعد ہم فینل یہاں پر راڈ والی ڈائی لگائیں گے اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے پیسز کی اور اس کے بعد وہاں سے ہم پنچ کر لیں گے تو یہ مکمل پروسس ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ سابون کیسے بنتا ہے آج بن رہا ہے پنک کلر اور برینڈ کا نام ہے فین ڈیو کے نام سے یہ شیر جو ہے یہاں پر لگا دی جا رہی ہے اسپلوڈر مشین کے نیچے تاکہ یہاں سے جو میٹیریل نکلے گا اس ہپر میں آئے گا اس ٹری میں آنے کے بعد اس شیٹ کے اوپر آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پیسز کی زیرو نمبر جالی لگا دی جائے گی جو ہم نے پہلے آر ریڈی تین نمبر جالی لگا کے نیودلز کو سمائیوں کی شیم میں لے آئے ہیں وہ یہاں سے اٹھا کے ہم دوبارہ سے اس پلوڈر مشین کے اندر ڈالیں گے تو یہ ڈائی لگ چکی ہے تو اس مشین کو چلائیں گے یہ پلوڈر مشین چل گئی ہے اور یہاں سے جو ہے ہم ڈالیں گے یہ ہماری سمائیاں جو پہلے نیودلز شیب میں تھے پھر سمائیوں شیب میں پھر مزید اور ملٹ اور اس کے بعد پھر سابون کی شیب میں ڈالیں بلال ڈالیں مال اس کے اندر یہ ہمارے ہمارے ہمپر کے اندر ڈالیں ڈالیں یہاں سے یہ سمائیاں پلاسکٹ کے بول میں اور پلاسکٹ کے بول سے سیدھا ہمارے ہمپر کے اندر لے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہماری سمائیاں ہیں یہ مزید ملٹ ہونے جا رہی ہیں اس پراسکٹ کے اندر یہاں سے بریق سمائیاں نکلیں گے مشین کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے یہ پرفارمس چیک کریں مشین کی لے جی سمائیاں نکلنیاں یہاں سے شروع ہو گئی ہیں اور یہاں نیچے شیٹ پر سٹور ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی ملٹ ہو چکی ہیں اور ان کی ان کا جو ڈائیابیٹر ہے وہ ان سمائیوں سے تقریباً چار گناہ باریک ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ نیوڈلز کو اچھی طرح سے ملٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا سابون جو بن رہا ہے یا ہم جو سابون بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی اچھی بن سکے اسلام علیکم یہ پلاوڈر مشین ہے اور اس کی آپ پروفارمس چیک کر سکتے ہیں یہ نیوڈلز ڈالی ہوئے ہیں اس ہاپر کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس کلو گرام اور یہاں سے ہمارا ملٹ شدہ جو ہمارے نیوڈلز ہیں وہ یہاں سے باہر آ رہے ہیں یہ بند رہا ہے بیوٹی شاپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو یہاں پر ڈائی چینڈ کی تھی یہاں سے ملٹ شدہ ہمارا باہر سوک یعنی کہ نیوڈلز جو ہیں وہ اس مشین میں یعنی کہ مکمل جو ٹونٹی فائف کیجی کا ہماری فارمولیشن تھی اس کے مطابق ہمارا یہ سوئیاں جو ہیں وہ ملٹ شدہ سوئیاں اس پلاوڈر مشین سے بہر آ گئی ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے زیرو نمبر جالی لگا دی لیا ہے تاکہ اس سوئیوں کو ہم مزید ملٹ کر سکے تو اب ہم اس کے بعد جو ہم ڈائی لگانے جا رہے ہیں وہ ہم یہ زیرو نمبر جالی لگانے جا رہے ہیں اس کو مزید اچھی طرح سے ملٹ کریں گے اس کے بعد فینلائز ڈائی یہ ہم روڈ والی لگائیں گے اس کے بعد کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد پنچنگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مکمل پروسس آپ دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں اچھا تو یہاں پر یہ جو سوئیوں تھی ہماری نیوڈلز والی اب ہم اس کو مزید ملٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ہم نے جالی فٹنگ کر دی ہے یہ زیرو نمبر جالی اس کے اندر لگا دی ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید کیسے ملٹ ہوگا اس کے بعد راد والی ڈائی کیسے لگے گی اور سابون کی شیپ کیس طرح آئے گی اچھا چلا دو گناہی ترہ اکتہ ترہ ناف ہو جانا ہے بلال بلال چلو میں چلائیتا ہوں بسم اللہ نہیں جی یہ پلوڈر مشین چل گئی ڈالو جی کہاں وہ بمبو یہاں سے سمیہیں اٹھائیں گے اور پلاسکٹ کے بال میں ڈال لیں گے اور اس مشین کے ہاں پر میں ڈال دیں گے اچھا پا اللہ دینے گا دیا کھالی مشین جا رہے ہیں لے او ڈالو لے جی یہ زیرو نمبر جالی لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہماری سمیہیں تھی اس شیپ میں اب آگئی ہیں اس شیپ کے اندر یہ میلٹ ہو گئی ہیں بہت زیادہ اس کے بعد فینلائز ڈائی لگا کے ہم سابون کی شیپ بنائیں گے یہاں پر آپ پروفارمیس چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو زیرو نمبر جالی لگی ہوئی ہے وہاں سے ڈال اے ڈیوڈلز یعنی کے سمیہیں ہاں پر کے اندر اور زیرو نمبر جالی لگانے کے بعد یہ میلٹ شدہ ہماری سمیہیں جو ہیں وہ نکر رہی ہیں اس پلاوڈر مشین سے بیج یہ پچیس کیجی کا بیج ہے جو اس پلاوڈر مشین کے اندر ڈالا ہوا ہے اور یہ یہاں پر مینیفیکٹرنگ ہو رہی ہے جناب بیوٹی سوپ کی السلام علیکم میرا نام محمد علیہ السلام چشتی ہے اور بجود ہیں بزنس ٹریننگ سینٹر ملتان میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج بن رہا ہے بیوٹی سوپ باز سوپ بن رہا ہے اور مشین کی پرفارمیس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ میلٹ شدہ سمیہیں نکر رہی ہیں اس پلاوڈر مشین کے اندر سے ٹھیک ہے اور اس کا جو نیکس پروسس ہوگا وہ ہوگا باز سوپ یعنی کہ یہاں پر یہ ڈائی لگا دی جائے گی اور ہمارا سابون اس ڈائی کے ذریعے ستر گرام ویٹ میں انشاءاللہ آج سابون بننے جا رہا ہے اس مشین سے ہم نے بری کے سمیہیں نکال رہی ہیں اور سمیہیں آگئی ہیں جناب میکنگ پروسس پہ یہ مکسر ہے اس مکسر کے اندر ہم یہ سمیہیں ڈال کے اب ہم ڈالنے جا رہے ہیں اس کے اندر فرائگنس تو فارمولیشن کے مطابق سو گرام فرائگنس ہم نے ڈالنی ہے اس سمیہوں کے اندر یعنی کہ جو ہم باز سوپ بنانے جا رہے ہیں اس میں جو ہم خوشبو ڈالنے جا رہے ہیں وہ ڈالنے جا رہے ہیں کیپری کی کیپری یا طبت کسی بھی برینڈ کی آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو یہ پچیس کلو گرام نیوڈلز کی سمیہیں بن کر یہ شیٹ پر ہیں اور یہی سمیہیں اب جائیں گی مکسر کے اندر یہاں پر ہم اس کو پرفیوم دیں گے یعنی کہ فرائگنس کریں گے اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے ہم اس پلاوڈر مشین کے اندر ڈال کے راڈ ڈائی لگا کے راڈ نکالیں گے یعنی کہ پیسس نکالنے کے بعد وہاں پر ہم پنچ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے مکسر کو چلا دینا ہے تو مکسر کی تار لگا دیں ذرا سوچ میں ہاں یہ ساف ہے آپ لگائیں یہ مکسر چل گیا اب اس کے اندر یہ جو سمیہیں ہیں یہ سمیہیں ہم ڈال رہے ہیں مکسر کے اندر تاکہ ان کو ہم پرفیومز کر لیں ٹھیک ہے آرام سے ڈالے ڈال ایسے نہیں ایسے سے ڈالو تو پرفیومز کون سو والی ڈال دی ہے بلاب جو آپ اچھا لگتا تھا پرفیومز ہم ڈالیں گے جی سو گرام پرفیومز ہم ڈالنے جا رہے ہیں اس کے اندر لیں جی یہ کیپری کی خشبو ہے امپورٹیٹ ہے تو یہ سو گرام پرفیومز ہم ڈالیں گے جو پہلے ہم نے بیج بنایا تھا وہ وائٹ کلر کے اندر تھا اس کے اندر ہم نے لکس کی خشبو ڈالی تھی تو اس کے اندر ہم ڈالنے جا رہے ہیں کیپری کی خشبو تو سو گرام ہم کیپری کی خشبو ڈالیں گے اس پچیس کلو گرام کے بیج میں ڈالتے چلیں مکسر کے اندر ہمارا میٹیریل یعنی کہ جو سوائیاں تھی وہ ہم نے ہاف ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر ہم اچھی طرح سے فراغنس کرسکے تو یہ پچاس گرام کا ایک ڈکن ہے ایک ڈکن اس میں ڈال دیں گے اور جو بقایا میٹیریل پڑا تو پچاس گرام اس میں ڈال دیں گے ڈالیں بھی نہیں ساکھ بھی آگے یہ فراغنس ہے ہم کیپری کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب جو بقایا اس کے اندر بھی پچاس گرام ڈالنے اس کے اندر وہ میٹیریل کم ہیں تو پھر زیادہ ہو جائے گی نا پھر خشبو آجا علی اس کو رکھ دیں سیٹ پہ دے یہاں سے یہ اچھی طرح سے ہمارا میکنگ ہو گیا ہے یعنی کہ فراغنس جو ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے حل ہو گئی ہے حل ہونے کے بعد یہی جو میٹیریل ہے وہ ہم نکالیں گے نکالو جی شیٹ پہ مکسر سے میٹیریل ہمارا باہر آگئے ہے اب جو ہمارا ایکسٹر جو میٹیریل تھا اس پہ تو ہم نے فریگنس کر لی ہے اور جو یہ سمائیاں رہ گئی تھے یہ دوبارہ سے ہم اسی مکسر کے اندر ڈالیں گے اور پچاس گرام جو فشبو ہماری سو گرام فارمولیشن کے مطابق تھی ہے ہم نے پچاس گرام یوز کر لی ہے اور پچاس گرام ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کی اچھی طرح سے میکنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ پروسس شروع کریں گے اچھا تو جو ہمارا وہاں پر یعنی کہ ہم نے فریگنس کر دی تھی میٹیریل کو اس کے بعد وہ میٹیریل اس ہاپر کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ راڈ والی ڈائی لگی ہوئی ہے یہاں سے یہ نکلتا ہے راڈ یہاں سے راڈ کی کٹائی کی جاتی ہے یہاں پر کٹائی کرنے کے بعد یہاں پر میٹیریل طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیے جاتے ہیں جیسے کہ یہ پیس بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ڈائی کے مطابق یہ پیس بنا لیے جاتے ہیں اس کے بعد پیس بنانے کے بعد انہی جو ہمارے پاس یہ جو ٹکڑے ہیں انہی ٹکڑوں کو ہم لگا دیتے ہیں اس ڈائی کے اندر تو اس کے بعد ہمارا سابون کی شیپ آ جاتی ہے جناب اس طرح سے یہ پنک کلر میں بنا ہوا فین ڈیو کے نام سے یہ برینڈ ہے یہ چل رہا ہے جناب حرونہ باڑھنے تو ٹیسر کا آئے اب جس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹکڑا ہے ایک پیس ہے اس پیس کو ہم لگا دیتے ہیں جناب اس ڈائی کے اندر اس ڈائی کا وزن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈائی کا وزن ہے ستر گرام تو یہ پیس یہاں پر لگا دی جاتا ہے اور یہ پنچ ہوتی ہے پنچ ہونے کے بعد یہ سابون کی شیپ آ جاتی ہے ٹھیک ہے برینڈ کا نام ہے فین ڈیو اور یہ جو ویسٹیج ہے یہ آپ ہاتھ کے ساتھ بھی ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریموو کرنے کے بعد اس کی فنگشنگ کی جاتی ہے فنگشنگ کرنے کے بعد جو فینل ہمارا پروڈیکٹس ہے وہ اس طرح سے آ جاتا ہے یہ چیک کریں فین ڈیو کے نام سے یہ راڈ چیک کریں یہ نکلا ہے مشین سے دکھائیں جی یہ راڈ ہے پنک کلر کے اندر اور اس کے بعد اس طرح کے پیسز یہ پکڑو بلال یہ برینڈ ہے جی بلال بھائی کا یہ بلونگ کرتے ہیں جی حرونا باز سے اگر کوئی بھائی وہاں سے نزدیک ترین ہے اور کرنا چاہتا ہے باز صوف کا کام یا ڈسٹیبیوشن لے کے مارکٹنگ کرنا چاہتا ہے تو بلال بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے بلال بھائی اپنا ٹیلی فون نمبر بتا دیں یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے اگر آپ بھی ہرونا باز سے بلال کرتے ہیں تو یہ برینڈ اگر چلانا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کر کے اس برینڈ کو وہاں پر مارکٹنگ بہ آسانی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیوز میں اتنے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اور انفارمیشن آپ دوستوں کے لئے لے کر آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد علیہ السشتی پاکستان زندہ بار